بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دی اردو اسلامیک ٹیچر چینل کے پیارے ناظرین آج میں اپنی ان تمام بہنوں اور بھائیوں کے لیے ایک نہائیت ہی مجرب تسبیح کا عمل لے کر آج رہا ہوں میری وہ بہن اور بھائی جن کے گھر میں رزق میں تنگی آ چکی ہے جن کے گھر کے مالی حالات بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں جن کے شوہر باہر کمائی کے لیے جاتے تو ہیں روزگار کے لیے جاتے تو ہیں لیکن خالی ہاتھ لوٹ کر گھر میں واپس آ جاتے ہیں جن کو مزدوری نہیں ملتی ہے اور گھر کی کنڈیشن بہت زیادہ خراب ہے تو یہ آج کا یہ عمل یہ تسبیح اگر میری بہنیں رات کو عشاء کی نماز کے بعد یہ ایک تسبیح پڑھ لیتی ہیں تو ان کے شوہر جو پریشان ہے رزق میں تنگی کے وجہ سے جنہیں کوئی بھی کاروبار جن کا نہیں چل رہا ہے جنہیں کہیں بھی روزگار نہیں مل رہا ہے اور دولت جن کا ساتھ نہیں دے رہی ہے تو انشاءاللہ تعالی یہ تسبیح پڑھنے سے ان کے جو شوہر ہیں ان کو روزگار ملنا شروع ہو جائے گا رزق کی جو بھی تنگی ہے وہ انشاءاللہ تعالی ٹھیک ہو جائے گی اور گھر میں اس قدر رزق آئے گا کہ ہر طرف مال و دولت کی بارش ہونا شروع ہو جائے گی گھر کے جو مالی حالات خراب ہیں ان میں بہتری آ جائے گی یہ تسبیح اللہ پاک کے ایک نام پر مشتمل ہے یہ بہت ہی خاص تسبیح ہے اور اس تسبیح کو پڑھنے سے رزق کی تنگی جو ہے وہ بہت جلدی دور ہو جاتی ہے گھر میں سکون آ جاتا ہے گھر کے مالی حالات جو ہے وہ بہتر ہو جاتے ہیں تو جو تسبیح آپ نے پڑھنی ہے رات کو عشاء کی نماز کے بعد وہ تسبیح جو ہے اللہ تعالیٰ کے بہت ہی پیارے نام اللہ سمد کی ہے اللہ سمد اللہ پاک جو ہے بہت زیادہ بے نیاز ہے ہر چیز اسی کی عطا سے وہ بستا ہے اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے ہر شے پہ وہ قادر ہے ہر چیز کا وہ مالک ہے اور جو چاہے وہ کر سکتا ہے اگر ہم سچے کامل یقین سے اللہ پاک سے مانگتے ہیں تو وہ ہمیں ضرور عطا کرے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں دیر ہے کسی چیز کا جو ہے وہ انکار نہیں ہے اگر ہم مانگیں گے تو ہمیں ضرور ملے گا کیونکہ وہ تو اس آس پہ بیٹھا ہوا ہے کہ ہم اللہ پاک سے مانگیں اور وہ پاک ذات ہمیں ضرور عطا کرے تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ میری بہنوں نے رات کو عشاء کی نماز کے بعد یہ تسبیح اللہ سمد اس تسبیح کو عشاء کی نماز کے بعد تین سو چوتالیس مرتبہ پڑھنا ہے اس تسبیح کو روزانہ پڑھنے کی عادت بنا لیں روزانہ پڑھنے کا ممول بنا لیں انشاءاللہ تعالیٰ یہ تسبیح آپ کو بہت زیادہ موجزات دکھائے گی اس کے علاوہ میری وہ بہنے اور بھائی جو اولاد کی نعمت سے محروم ہے جن کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی ہے وہ اگر اس تسبیح کو اللہ سمد کو اگر فجر کی نماز کے بعد ایک سو انتیس دفعہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور آخر میں اللہ پاک سے دعا دیں تو جلدی ہی اللہ پاک انہیں خوشخبری سنائیں گے اس کے علاوہ میری وہ بہنے اور بھائی جو روزگار کی تنگی کی ویسے پریشان ہیں یا جن کا اپنا ذاتی گھر نہیں ہے وہ قرائے کے گھر میں رہ رہے ہیں تو اگر وہ کسی بھی فرض نماز کے بعد صرف ایک تسبیح اللہ سمد کی پڑھ لیتے ہیں تو جلدیل میں جو بھی مقصد ہوگا وہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کا پورا ہو جائے گا تو آج کا یہ جو خاص عمل ہے اللہ سمد کو عشاء کی نماز کے بعد میری جو بہنیں ہیں 344 مرتبہ روزانہ پڑھیں انشاءاللہ تعالیٰ ان کا ہر مسئلہ حل ہوگا اس عمل کو آپ خود بھی کریں اور اس ویڈیو کو لازمی آپ شیئر بھی کریں جزاک اللہ